سلام یا حسین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ قرDon و و بارک و سلیم و سلیمانے آزوباللہ حم Inn الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام سلام شہدائی کربلہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان حمار صلی اللہ ناظرین کرم آج کے پرگرام میں ہم تذکرہ کریں گے شہدائی کربلہ کا سلام پیش کریں گے ان تمام نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیے حق کی فتح کے لئے آج ان شہزادوں کا ذکر پاک ہے کہ جن کی نسبت کی اگر بات کی جائے تو کیا ہی بات ہے جس کا اگر ذکر شروع کریں تو ان کے جد خاتم النبی جین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے دادا جان امیر المومنی جناب علی علیہ السلام ہیں دادی جان خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں پھوپی جان جگر گوشہ بطول بی بی زینب صلی اللہ علیہہ اور ان کے چچا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کے والد محترم شبیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا پیکر امام حسن علیہ السلام سبحان اللہ جس طرف دیکھیں کمال ہی کمال آج انہی کے کمال کا ذکر کریں گے کہ جن شہزادوں نے اپنے لہو کی قربانی دے کر حق کی فتح کی حق کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا ذکر پاک ہوگا آج کے پروگرام میں اور مدان کربلا میں کس طرح سے ان شہزادگان نے اپنی خدمات پیش کی اس کا آہاتہ بھی کیا جائے گا ان شہزادوں میں حضرت قاسم بن حسن حضرت ابو بکر بن حسن حضرت عمر بن حسن حضرت احمد بن حسن عبداللہ اکبر بن حسن اور عبداللہ اصخر بن حسن شامل ہے ناظرین کرام آج انہی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اور جو محمال میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں میں ان کا تعرف کرانا چاہوں گی اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رازیہ نویل صاحبہ آپ اسلامیک سکولر ہیں درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں اور اسلامی تعلیمات اور معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گی بہت شکریہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے آج کی دوسری مہمان پروفیسر اکیلہ آصف صاحبہ ماہ تعلیم بھی ہیں مستنف بھی ہیں دینی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں اور بالخصوص صوفی عظم سے گہرا لگاؤ رکھتی ہیں اسلامیکم آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کی قومی مہمان ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایرن گیلانی صاحبہ سوشیولوجسٹ ہیں راستی انسٹیوٹ کی چیئر پرسن ہیں ریسرچر ہیں اور آپ کی ریسرچ ہے سپیرچول سائنسز میں اور آپ بھی روحانی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمہ خان صاحبہ جو کہ ادارہ سرات نات کی بانی اور سرپرست ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ناتیہ کلام کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی ناظرین گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی محترمہ رازیہ نوید صاحبہ سے رازیہ صاحبہ جیسے آج کے پروگرام جب ہم ذکر کرتے ہیں جن شہزاد اگان کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے ان کی حیات تیبہ پر روشنی ڈالیں گے اور بالخصوص اس مارکہ کربلا کی ہم بات کریں گے کہ جہاں انہوں نے اپنی جانوں کی نظرانیں دیئے یہ جانے بغیر یہ دیکھے بغیر کہ ہمارا انجام کیا ہوگا یا ہماری جان کتنی قیمتی ہے ہم اس کی قربانی دینے جا رہے ہیں انہوں نے تو حق کی فتح کے لیے بے درے ہو کے اس مارکے کا حصہ بنے اور میدان میں اترتے چلے گئے فرمائیے میں یہ سمجھتی ہوں ہما کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی محبت اس خاندان کو عطا کی سپیشل جب ہم سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں خصوصا جب ہم سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ تشریف لاتی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ماتھے پر بوسا دیتے ہیں انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں سفر پر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں سیدنا علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ شخصیت جن کے چہرے کو دیکھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دے دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ٹک ٹکی باندھ کر سیدنا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ ہمارے سرکار نے ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا پھر اگر آگے ہم ان کی اولاد پاک کی بات کریں جس میں سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے جس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو سونگتے اس طرح جیسے کسی پھول کو سونگا جاتا ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے جو ہیں یہ جنت کے پھول ہیں تو ان کو پھول قرار دیا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شہزادوں کو تمام جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا یعنی محبت کی انتہا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں تو وہ ہمیں کائنات میں ان چار ہستیوں کے اوپر جس طرح سے نظر آتی ہے شاید اس کی مثال ملنا ناممکن ہے کہ کسی غور پر اتنی شفقت اتنی محبت اتنی رحمت اتنا کرم اور فضل اور اتنا فیض جو آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خانوادے کے لیے جاری فرمایا وہ کسی غور کے لیے انہوں نے کیا ہو بے شک بے شک بجا فرمایا پروفیسر اکیلہ آصف صاحبہ جیسے کہ آج ہم جو ہے اس پروگرام میں تذکرہ کریں امام حسن علیہ السلام کے اولاد کا ان کے شہزادگان کا کہ کس طرح سے انہوں نے مارکہ کربرا میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے آپ آغاز میں انٹرڈکشن میں کیا کہنا چاہیں گے ہما بار دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے واقعات ہیں تاریخی واقعات جو ہیں یہ ہماری مستند تاریخی کتابوں میں موجود ہیں نئی نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر ان واقعات کا تذکرہ اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی کرنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے پہلی باتوں میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اچھی باتوں کو دھرانے کا حکم ہے اسلام میں اگر یہ حکم نہ ہوتا تو ہم نماز میں بار بار وہی آیات نہ دھراتے تو اچھی باتوں کو دھراتے رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں وابستہ ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مثالی ہیں وہ ہمارے سامنے رول موڈل بنا کے پیش کیے گئے آپ ذرا اس میں نوجوان نسل کو مخاطب اس لیے کرتی ہوں کہ آج کل کا دور بہت مختلف ہو چکا ہے لیکن آپ اس زمانے کا تصور کریں جبکہ قبائلی نظام سے نکل کے اسلام نے ایک مختلف طرح کا سیاسی اور معاشرتی نظام جو ہے وہ تشکیل دیا اس میں جو خاندان کی حیثیت تھی وہ اسی طرح مسلم تھی اور خاندان میں بھائیچارے کا جو تصور تھا وہ اس میں بدرجہ اتم موجود تھا اور اس کی جلک جو ہے وہ ہم خانوادہ رسول میں دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں کہ جب حضرت عمام جیسے کے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع پہلے سے موجود تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام ایک جوڑا سبز اور ایک سرخ جوڑا لے کے اترے تھے تو اس وقت ہی پتا تھا کہ ان شہزادوں کے ساتھ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے بہت سارے جو اسلام سے وابستہ رکن ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے اور اس کے بارے میں نظام بھی تشکیل پا چکا تھا لیکن ایک چیز باقی تھی کہ ٹھیک ہے جی باہر کے دشمن سے یا جو اسلام کو نہیں سمجھتے ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے لیکن اگر اندر سے کوئی غلط ہے آپ کے اپنے مسلمان بھی ہیں لیکن اگر اندر سے کوئی غلط ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں مثال موجود نہیں تھی اس کو درست کرنے کے لیے یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے دراصل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ حق و باطل میں فرق کا نام ہے کہ حق کی فتح کیسے ہو تو یقیناً جانوں کے نظرانے بھی پیش کرنے پڑتے ہیں لہو گرانا بھی پڑتا ہے کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ قوموں کی تاریخ تبھی بدلتی ہے یہ کبھی بھی بے بسی کے آنسوں سے نہیں بدلتی بلکہ یہ لہو سے بدلتی ہے لہو کی قربانی سے بدلتی ہے اور وہی لہو کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پانچ شہزادوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور ایک سے بڑھ کر ایک جذبہ جذبہ شجاعت کی بات کی جائے ان کی دلیری کی بات کی جائے ان کی دلیوری کی بات کی جائے ان کی جذبہ اسحار کی بات کی جائے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں صرف اہرست ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کا کردار تو میں چاہوں گی ڈاکٹر ایرم صاحبہ کہ آپ حضرت قاسم علیہ السلام کے کردار سے ہی آغاز کریں اپنی گفتگو کو بہت شکریہ حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور جب ہم کربلا میں جاتے ہیں تو ایکسٹر آرڈنری ان کی پرفارمنس ہے سب سے پہلے آپ ان کی تربیت دیکھیں آپ چھے سال کے تھے تو امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے علم لدونی انہوں نے سیکھا قرآن کا علم سیکھا رسالت کا علم سیکھا یہ سارا علم جو تھے وہ ان کو امام حسین علیہ السلام نے سکھائے تھے یقین ہے اور بی بی زینب جو تھی ان کی تربیت کر رہی تھی کہ آپ کون ہیں آپ کا مشن کیا ہے آپ کا بیگراؤن کیا ہے آپ کا خاندان کیا ہے تو وہ چیزیں آپ کے روٹس کے اندر موجود تھیں اور جو جنگ فرنون کی جو پورے ٹیکٹکس تھے وہ آپ کو سکھا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تو آپ کی ایک بڑی سٹرونگ قسم کی پرسنیلٹی تھی اور کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے سب پہ تو یہ معرفت کھلی تھی کہ کربلا ہونا ہے اور اس کے لیے پھر پورا کا پورا اس مشن کے لیے سب کو تیار ہونا ہے تو حضرت قاسم رضی اللہ کا اس میں جو رول ہے نا وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک رول موڈل ہے آپ دیکھیں جب وہ میدان میں جاتے ہیں اب پورا اگر سینیریو کو ہم دیکھیں تو پیاس ہے تین دن کی پیاس ہے اور ہماں جب آپ ہمارا باڈی میں سیونٹی پرسنٹ ووٹر ہے ایک دن آپ پانی نہیں پیتے آپ کے سیلشننگ ہو جاتے ہیں انرجی ختم ہو جاتے ہیں کریٹیوٹی ختم ہو جاتے ہیں دوسرے دن نہیں پیتے ہیں آپ مزید لو جاتے ہیں دوسرے دن نہیں پیتے آپ کی جو کریٹیوٹی ہے مزید نیچے چلی جاتی ہے اس حالت میں آپ ریٹس بھی پڑھتے ہیں آپ کے اندر جذبہ بھی ہے آپ کے اندر وہ پوری قوت بھی ہے آپ ستر سے زیادہ گھر سواروں کو قتل بھی کر رہے ہیں جھنم واصل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ جذبہ بھی دے رہے ہیں حیبت بھی آپ پورے دشنوں پہ آپ نے وارد کیا ہے کہ دیکھو ہم کون ہیں اور جس سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ پاور کا وہ سٹریندھ کا سیمبل ہے وہ سٹریندھ کا سیمبل ہے صرف آپ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو یہ بھی بتانے ہیں کہ ریٹس میں آپ یہ سارا بتانے ہیں کہ ہمارا خاندان کیا ہے ہمارا مشن کیا ہے ہم کیوں یہاں پہ آئے ہیں اور آپ جن کے مقابلے میں بیٹھے ہیں آپ جن کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کو بھی ریالائز کروا رہے ہیں کہ تم باطل ہو اور یہ حق ہے یقیناً باقاعدہ ریالیزیشن بھی کرا رہے ہیں آپ ہی دیکھیں اموشنلی اس لیول کو اٹین کرنا جبکہ فیزکلی آپ نے اتنے لو ہے وہ پاور کہاں سے آئی وہ نور کہاں سے آیا وہ اتنی انرجی کہاں سے آئی وہ پاور وہ نور وہ انرجی جو تھی وہ عشق تھا یقینا اور عشق کے بغیر دیکھیں سلطان باہر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جیگر دین علم وچ ہوندہ کہ کیوں سر ریزے چڑھ دے ہو یعنی علم ظاہر ہے وہ جو آپ کے اپننٹس تھے کیا اس میں علم والے نہیں ہوں گے نمازیں بھی پڑھتے تھے روزیں بھی رکھتے تھے سب کچھ تھا لیکن عشق سے خالی تھے عدب سے خالی تھے معرفت سے خالی تھے دل کے نور سے خالی تھے ناظرین اکرام ہم ایک بریک کے جانے پڑھیں بریک سے واپس آتے ہیں خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام سلام ناظرین سلام 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 بہادری سلام 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 سب سے خطاب فرماتے ہیں تو سیدنا قاسم کے ساتھ بھی وہ ایک سلام 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 دین کی خاطر سلام 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 امام حسن علیہ السلام اس طرح سے ان کے اندر جانساری کا جذبہ دلیری کا جذبہ اور جو رشتوں کا تقدس ہے اس کو پامال نہ ہونے دینے کا جو جذبہ ہے اس کو آج کے دور میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کریں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے بچوں کو اس میدانِ کارزار میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا لیکن سیدنا قاسم علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت بڑی مختلف قسم کی تھی کہ جب سیدنا قاسم علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ جو دشمن تھے ان کے لیے کوئی بدعا نہیں کی لیکن جب سیدنا قاسم علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے قاسم ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب تیرے خون کے متعلق سوال کیا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو سینے سے لگانا اور پھر سینے سے لگا کر باقی جو شہدہ وہاں پر موجود تھے ان کے پاس اور شہادت کے پاس اور پھر خود جس صبر اور جس استقامت کے میراج پر وہ کھڑے تھے اور پھر دوسری بات میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ جب تک مائیں بلند کردار رہیں گی جب تک مائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہیں گی اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتی رہیں گی انشاءاللہ تب تک اس امت میں سیدنا قاسم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ان کے غلام بھی زندہ و تابندہ رہیں گے یقیناً رہیں گے بجا فرمایا آپ نے پروفیسر اکیلہ صاحب جہاں تربیت قابل غور ہے وہیں رشتوں کی مضبوطی رشتوں کا احترام عدب ان کا لحاظ یہ آج کے دور میں ہمیں خاصا مادوم پڑتا نظر آ رہا ہے ان کو ہم کس طرح سے ریوائف کر سکتے ہیں ہما میں بات کا آغاز وہاں سے کروں گی کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام جو ہے اس کا جو ایک ایک تعلق ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے ہم ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی جیسے لفظ کے ساتھ ہے بابستہ ہے اور اس کا آخری معینہ بھی قربانی جیسے لفظ کے ساتھ بابستہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کیا اللہ تعالیٰ کو رازی کیا اور اپنے جذبے کو راسخ کیا بلکل اسی کی جو یاد ہے اسی اہد کی تجدید ہے جب ہم حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں یہ دیکھئے کہ شجاعت جو ہے وہ ایک دن سکھانے سے نہیں آتی اس میں باقاعدہ ایک تربیت ہے دودھ پیتے بچے سے جب بچہ ہوش سنبھالنے لگتا ہے جب وہ اس کے خیالات بننے لگتے ہیں جب اس کے نظریات بننے لگتے ہیں تو اس میں وہ جذبہ جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو اس کے اندر کلکیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹین ایجرز کی پرفارمس دیکھیں کہ کس طرح سے ٹین ایجرز نے جو واقع کربلا ہے اس کو تاریخ کے اندر کس طرح سے رکم کر دیا کہ وہ رہتی دنیا تک مثال ہے ایک کہ اگر آپ نئی نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کیوں ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جو حکمران تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس کی تربیت درست نہیں تھی بلکل اس کی تربیت اثر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے خانوادہ رسول نے ججرت کی کہ اس کی مخالفت کرے اور مخالفت اتنی شد و مت سے کرے کہ مثال ہو کہ آپ کی جان کوئی حیثیت نہیں رکھتی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ذرا سی بھی خلاف فرضی ہوگی وہاں پہ ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف ان تمام تر باتوں کو دہرانا ضروری ہے بلکہ ان کے کرکس کو جاننا یہ ہمیں کیا درست نیتا ہے یہ پورا واقعہ کربلا ہماری زندگیوں پر کہاں کہاں اپلائے ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہمیں ایمپلیمنٹ کرنا ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بلکل دیکھیں جب اس بیٹل گراؤن میں بیدانی کربلا میں حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر کیا ہے پندرہ سال روایت میں آتا ہے چودہ سال اور ان کے جو ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ایک پہلوان ارزق جس کی پاور جو ہے ہزاروں کے مقابلے میں ہے اور جس کی جورت اور بہادری کے جو ہے وہ اشام اور اراک میں جو ہے بلکل آپ آپ نورملی اس ٹائم میں جب آپ کسی سے کہیں کہ جی پندرہ سال کا بچہ اور اس طرح کا پہلوان اور اتنے سیکلوجیکل پریشر میں اور اتنی ویکنس کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اسے پہلے اتنے لوگ کو جہنم واصل کیا اور پھر جو ہے اس پہلوان کو گرایا اکل کے گئی پوسیبل نہیں ہے اکل کے گئی یہ پوسیبل نہیں ہے ایسا یہ تو اس کے اندر کیا کیا اصل میں رو تھی کہاں سے آئی تھی اور پاور کے کیا ڈائنایمکس تھے آپ کیا فیزیکل پاور جس کے اوپر آپ آج بڑا انحصار کرتے ہیں اور جس کو جو آپ پولش کرنے کے پر لگے میں اور آپ جو پرشنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ظاہری کے اوپر زارہ توجہ دیتے ہیں جبکہ وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ سال کے کاسر اور ارزا کتنا مچور پاور ڈائنایمکس چک کریں بلکل کیا تھا وہ پاور بسکلی آپ کی روح کی پاور ہے ایمان کی جذبے کی پاور ہے اور جب آپ کے اندر یہ پاور آتی ہے جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں تو پھر ٹائم ان سپیس سے زماع و مکان سے آپ نکل جاتے ہیں پھر آپ کی اقل محدود کہتی کہ اس تنوان کے ساتھ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن عشق کہتا ہے عدب کہتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے آپ تسلیم و رضا کے اس لیول پر جا کے تو دیکھیں ہمیں کربلا یہ ایکزامپل دیتا کہ اپنی یوت کو اس لیول کا جو ہے نا آپ موریلیٹی کے سٹینڈرڈز دیں بلکل ڈائریکشنز دیں وہ مشن دیں وہ سول مشن دیں تاکہ ان کے پاس انرجی آئے بلکل اور اس کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے بجا فرمایا آپ نے اور آپ ہی کی بات سے آج کے ناظرین اس پروگرام کو ہم اختتام کے جانب لے جائیں گے کہ ہم نے اس جذبے کو بھار نہ ہے جذبہ جانساری کہیں جذبہ ایمانی کہیں یا پھر اس تمام تر ویلیوز کو ریوائیو کی طرف لے جانا ان کو دوبارہ سے اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا خود اس کے اوپر آنا جس میں رشتوں کے لحاظ احترام سے لے کر تربیت کے اس خاص پہلیو کی جانب اشارہ کرنا کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو یقینا ہمیں اپنی زندگی کا نچوڑ مل جائے گا ہماری زندگی حقیقی کامیابی کی طرف جائے گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت اتحار علیہ السلام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت اور محبت قائم کر سکیں آمین میں اپنے تمام مہمانوں کا شکری عدا کرنا چاہوں گی جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور آپ سے اجازت چاہوں گی جاتے جاتے سلمہ خان سے گزارش کے آج کے دن کی مناسبت سے ایک کلام پیش کرے وہ پھول باغ حسن کے پیارے جو کربلا میں فدا ہوئے تھے علی کی سالت ملی تھی ان کو حسن کے جذبے عطا ہوئے تھے وہ پھول باغ حسن کے پیارے وہ پیارے قاسن کا جان اٹھانا جہاں کو اب بھی رولا رہا ہے حسن کے سانی جمال حیدر حسن کے سانی جمال حیدر سپرد راہ خدا ہوئے تھے علی کی سالت ملی تھی ان کو ہو وہ اکبر بدل اللہ ہے اسغر بدل اللہ ہے کربلا کے حسی مجاہد برائے دین نبی تھے نکلے شہید ہو کر بقاہ ہوئے تھے شہید گئے تھے احمد بھی جان گئے لٹانے تھے آئے بھوبکر دی بچانے جو کربلا میں تھے پیاس ساجد جو وہی تو خلد آشنا ہوئے تھے وہ پھول باغے حسن کے پیارے جو کربلا میں ہمیں فدا ہوئے تھے نظر خلد دیگ جو کریں